ازاد جمہور کشمیر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ امریکہ کے صدر رفان الحسن چودری نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے مرکزی صدر محمد حنیف ملک کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا جس میں باستن اور اس کے گرد و نوا سے کشمیریوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی یوتھ ونگ کے صدر محمد حنیف ملک نے اپنے خطاب میں کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششوں کو مربوط کرنے کی ضرورت ہے اور کشمیریوں کے درمیان اتحاد اور یخجیتی ہی مسئلہ کشمیر کی ازادی کی زامن ہوگی انہوں نے کہا کہ بھارت کے مظالم کشمیر میں کرفیوں کا خاتمہ آرٹیکل پینتیس ایک کی بہالی کے لیے ازاد جمعہ کشمیر حکومت وزیراعظم راجہ فاروق حیدر خان کی سربراہی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے اسی طریقے سے دنیا بھر میں کشمیریوں کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے اور انہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مل کر مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنا چاہیے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا اس کے بارے میں محل کیسا بنایا گیا ہے آپ نے اور میں نے کاجے عظم کی بھیر فاطمہ جنا کے بارے میں اس کے بارے میں محل کیسا بنایا ہے اپنے بھائی کے ساتھ تحریک پاکستان میں بڑھ چٹ کر رہی ہے آپ نے اور میں نے کاجے عظم کی بھیر فاطمہ جنا کے بارے میں بلانا موجود ہی رہا ہے کہ وہ حطور اپنے بھائی کے ساتھ تحریک پاکستان میں بھائی کے ساتھ تحریک پاکستان میں کتنا عرصہ ہم اس کو بلاک کرتے رہی ہے یہ وہابی ہے یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے پھر آپ نے دیکھا کہ آپ جب اس کے اسٹرہ سٹیکچر کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں لیکن جب آپ اس کو اسپیٹل کو دیکھتے ہیں تو اس کو مہمیاں نواز شریف کی سیدھ کے ساتھ جا ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو یہ اسٹرولیاں بڑھاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوٹلی میں رہتا ہوں ایک کونٹرول لینڈکار بڑھاتے ہیں میرے پاس وسائل ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیماری کا عضا شفاہ انٹرنیشن سے جا کی کروں اسپیٹل کی سوڑت تو اس ہسپیٹل میں بھی ہے یہ جو آپ کہوں یہ جو آپ کا بوسٹل ہے یہاں دلیا کا سب سے اچھے ہسپیٹل دیں تو موسیقی